اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ سائمہ خان ناظرین آج پریگرام میں بات کریں گے صحافت کے حوالے سے صحافت ایک ایسا شعبہ ہے کہ ہر ملک میں اسے پلر کی حیثیت حاصل ہوتی ہے کہیں بھی کسی بھی قسم کی صورتحال ہو صحافی برادری ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑی نظر آتی ہے کبھی بھی کوئی بھی سچویشن ہو کوئی صحافی پیچھے نہیں ہٹتا ہے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی بھی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں بلکہ آج کے صحافی ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی نظر آ رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی بائیس سال اس صحافت کے نظر کر دیئے ہیں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سچل ٹائمز کے چیف ایڈیٹر اور سچل نیوز ویب کے ڈائریکٹر جناب تاریخ عزیز صاحب بہت شکریہ سر ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات پیش کروں گی کہ آپ کے اپنے سچل ٹائمز کو دس سال کا طویل عرصہ مکمل ہو چکا ہے اور بہت شکریہ سر اس کے بعد بات کریں گے آپ کے کریئر کے حوالے سے کریئر آپ نے اپنی زندگی کا طویل بائیس سال کا عرصہ اس انڈسٹری کی نظر کر دیا کیا کہیں گے کس طرح کی اتار چڑھا ہو آپ نے دیکھے بہت شکریہ آپ کے آپ کا سائمہ خان بات یہ کہ آج اور 97 میں جب میں نے صحفت کو شروع کرا اور آج کے اور اس دور میں بہت فرق آیا ہے کافی تبدیلی آئی پہلے ہمیں صحفت کرتے تھے جب ہم رپورٹنگ کرتے تھے تو ہر پروگرام کے اوپر خود جانا پڑتا تھا ہر چیز کو کرنا پڑتا تھا موبائل کا اتنا اچھا دور نہیں تھا بلکل تو ویب اپنا وارس اپ کا دور نہیں تھا آج کل تو بڑی رپورٹرز کو بہت آسانی ہو گئی ہے کہ ہر چیز وارس اپ پہ مل جاتی ہے ہم تو مطلب جا کے اور ابھی بھی میرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس پروگرام کو اس رپورٹنگ کا خود جا کے کرتا ہوں کیوں یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے ابھی تک میں مطلب کوشش کرتا ہوں جو جو چیزیں ہیں اس میں کمی ہیں اور اچھے سے اچھے اپنی صافت میں کر سکوں اپنے ادارے کے لیے کروں مطلب اور بہت سارے ایسے بڑے بہت سینئر صافی ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہیں تو میں ان کو دیکھ کے انہی چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہوں ان پروگرام میں ان رپورٹنگ میں جا کے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں بلکل سر آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ سچل ٹائمز اقبار کو آپ نے اپنے دس سال دے دیئے ہیں جبکہ اپنے کریئر میں آپ نے بائیس سال کا طویل عرصہ گزار چکے ہیں اب آپ کا نیکس اقدام جو ہے وہ سچل نیوز ویب ٹی وی کی جانب ہے کیسے خیال آیا آپ کو ویب ٹی وی کی جانب آنے کا اصل میں دیکھیں وہ بڑو کی ایک کہا ہوتا ہے نا لکھات لکھات کی تو اپنی جگہ ویلیو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اب جدید دور آیا کافی عرصے سے الیکٹرونک میڈیا کا تو کافی عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا میرے ساتھ میرے دوسرے دوست ہیں بھائی ہیں انہوں نے بھی کافی عرصے سے ہم کوشش میں تھے کہ ویب ٹی وی الیکٹرونک میڈیا ٹی وی کی طرف بھی جانا ہے ہمار کو تو اس کے کچھ گورنمنٹ کے پروسس ہیں تو اس میں ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں تو ہم نے آلا جب تک کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا تو ویب ٹی وی پہ الیکٹرونک میڈیا پہ آجائے لوگوں کو جیسے ہم نے پرینڈ میڈیا کو لیٹر سے لیٹر اچھی سے اچھی نیوز ہی تو اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اب ویب ٹی وی کے ذریعے سے بھی وہ نیوزیں وہ خبریں دیں اور دوسری سب سے ہماری سوچ یہ ہے کہ اس مطلب چیز سے کرنے سے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا بالکل صحیح تو ہم اس اس پہ مطلب ابھی تک اخبار کو بھی اسی اس پہ عمل پیرا کرتے ہوئے چینل کو اس ویب ٹی وی کو بھی اس لیے لے کر آئے کہ ہمارے ساتھ جو بھی لوگ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں گے بہت سارے لوگوں کو روزگار شروع ہوگا صحیح مطلب اس کے بعد آپ کا نیکسٹ سٹیپ جو ہوگا وہ ٹی وی چینل کی جانے جائیں گے سیٹیلائٹ کی جانے جانے کا اچھی بات ہے کیونکہ آج کل جو صورتحال ہے میڈیا ہاؤسز کی وہاں پر جس طرح کی کرائسز نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ آپ ویب چینل کے بعد ڈائریک سیٹیلائٹ کی جانے جائیں گے تاکہ لوگوں کی روزگار بھی مواقع بلکہ ان کو محصر آ سکے ہیں اس طرح کے اچھا سر آپ سے انٹرویو کے حوالے سے بات کریں گے آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے انٹرویوز کیا ہوں گے کون کون سی ایسی شخصیات ہیں جن کے ساتھ آپ نے انٹرویوز کیے ہیں وہ آپ کے لئے بھی یادگار رہے ہیں میں نے چیف جسی صاحب بہتے تھے نواز شریف صاحب کے دور میں جسیس سجاد علی شاہ صاحب تو ان کو نواز شریف صاحب نے ہٹا دیا تھا ان کا میں نے انٹرویو کر رہا تھا 97 میں تو بہت اچھا یادگار انٹرویو تھا اسی کے ساتھ 98 کے اندر سردار اکبر بھوٹی صاحب کا میں نے انٹرویو کرا وہ بھی میری زندگی کا بڑا یادگار انٹروی اس لئے تھا کہ وہ انہوں نے ان دنوں اردو کا بائیکارڈ کرا ہوا تھا اور صرف ان کی مطلب کہنا ہی تھا میرے سے یاد تو بلوچی میں بات کرو یا انگلیش میں بات کرو اور میں بلکل اس صاحبات میں بلکل سمجھیں گے دن ہو تھے تو وہ بڑا یادگار انٹرویو تھا تو اللہ کی مہربانی سے تو آپ نے کس لینگویج میں ان سے گفتگو کی اور بہت اچھا انٹرویو اس لئے کہ شروع میں پھر انہوں نے میرے کو بڑا اپیشیٹ کر رہا بہت ساری باتیں تھی اس انٹرویو کی تو وہ بہت مطمئن ہوا اور میری بھی مطلب کیوں ایک سردار اکبر بگڑی ہمارے ملکی سیاست میں ایک بڑا ناوار بڑا قدعوار شخصیت تھی ان کا انٹرویو بڑا یادگار تھا صحیح صحیح جلنے سر صحافت کے حوالے سے تو بہت بات کر رہے ہیں صحافت اب نئے نئے لوگ نئے نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں پہلے کی صحافت میں اور اب کی صحافت میں کیا فرق نظر آتا ہے اصل میں پہلے جو صحافت تھی وہ بڑی محنت کر کے بندہ اپنا نام بناتا تھا مطلب فیلڈ میں اترنے کے بعد اپنے آپ کو منجا کر رہا تھا صاحب نے اب ٹھیک ہے الیکٹرونک میڈیا سے فائدے تو ہوئے ہیں مگر وہ پروپر ایک صحافی مطلب والی صحافت نہیں ہو پاری بس وہ ایک اکڑم آ جاتے ہیں مطلب آپ کا ماننا یہ ہے کہ ورڈس اپ کے ثروح ہر چیز مل جاتی ہے صحافت ہی برادری کو صحافیوں کوئی فیلڈ میں اترنا نہیں پڑتا ان کے پاس خود سے سب کچھ آ جاتا ہے مطلب کیا کہنا چاہیے کہ ٹی وی سے جو بھی رپورٹر ہیں یا نیوز اینکر ہیں xyz جو بھی کام کرتے ہیں ہمارے جیسے نیوز ایڈیٹر تو بڑا صدیوں بعد کئی سال مہنت کر کے وہ نیوز ایڈیٹر بنتا ہے صحیح بالکل اب وہ الیکٹونک میڈیا کہتے ہیں بس تھوڑے دن وہ سیکھا اور وہ اس پر ٹی وی پہ بیٹھا تو وہ مشہور ہو گیا تو ہمارے پرینڈ میڈیا میں تو بڑی مشکلات تھی بڑی مشکل کے بعد ہم نے بھی بہت عرصے صحافت کرتے رہے رپورٹنگ کرتے رہے بڑے کئی سال گزرنے کے بعد دیکس پہ بڑھنے کا موقع ملا صحیح صحیح مطلب آپ نے فل محنت کرنے کے بعد کمپلیٹ اپنا ہنڈڈ پرسنٹ دینے کے بعد اس فیلڈ میں آئے ہیں اور ایک طویل ٹائم بھی آپ نے گزارا ہے کوئی ایسا واقعہ جو اپنی صحافتی کریئر میں آپ کو کبھی پیش آیا ہو کوئی ایسا مطلب مزہپ ہوا ہو کیونکہ بہت سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے ملک میں صورتحال آپ ان ڈاؤن رہتی ہے شہر کے آج سے کوئی 99 کی بات تھے 98 کی شہر کے حالات بہت خراب تھے تو ایک شہر کی لوکل تنظیم ہے اس سے ان کی پریس کانفرنس تھی لانڈی میں تو ان کا بڑا مرکس ہوتا تھا سارے پرینڈ میڈیا کا ہی دوڑ تھا سارے صافی پرینڈ اپنی اپنی نوکری اپنی اپنی صافت ذمہ داری پوری کر کے اپنے اپنے آفیس کی طرف چلے میں بھی اپنی گاڑی میں جب وہاں سے چلا تو وہاں پر ایک لانڈی میں ایک جگہ ہے چراغ ہوتل اچھا تو جب میں نے گاڑی کو جمپ آیا میں نے گاڑی کی سپیٹ کم کری تو کچھ لوگ مسلح افرادوں نے آکے گراہ کرا آپ کی گاڑی کا گاڑی کا گاڑی روکی میں نے روکی تو ان کا کوئی ساتھ آگے آفیس تھا تو وہاں لے گئے تو انہوں نے بہت سارے سوال بہت سارے معلومات پوری گاڑی مطلب ایسا مطلب بہت شہر کے بڑے حالات خرابتے ہیں وہ بڑا زندگیہ کا ایک صحیح مطلب کچھ معلوم نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے تو بہت ساری چیزیں اس طرح بڑے مطلب کیا کہنا چاہئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی صحیح صحیح مطلب مشکل ترین حالات دیکھ کر آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں کس صحافی سے کس صحافی سے سب سے زیادہ متاثر ہوں میں سوال وڑائی صاحب سے اور حامد میر صاحب سے بہت متاثر ہوں صحیح صحیح بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ وہ ابھی تک ان کی مطلب اچھے اس لیے لگتے ہیں کہ ابھی بھی جو نا ایک تو صحافت کری انہوں نے بہت اچھی پرنٹ میڈیا کی اور اب وہ ارسوں سے الیکٹرونک میڈیا سے منسلک ہیں تو ابھی بھی ان کا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ وہ ابھی بھی عوام میں جاتے ہیں فیلڈ میں جا کے کام کرتے ہیں تو ان کا یہ بہت اچھی چیز لگتی ہے اور بہت منجے ہوئے صحافی ہیں ظاہر ہے بہت بڑے صحافی ہیں نام رکھتے ہیں جس طرح کا تو اس حساب سے تو بہت اچھی بات ہے ابھی ایک نام بہت سارے ایسے ہیں کہ الیکٹرونک میڈیا میں ہوگا ان کا نام تو بن گیا تو فیلڈ میں جا کے کام نہیں کرتے ہیں ان دونوں کے لئے اور بھی ہوں گے نسیم زہرہ صاحبہ ایک بہت اچھی صحافی ہیں تو انکر ہیں وہ ان کا بھی ایک بہت اچھا کردار ہے بہت اچھی صحافت کرتی ہیں تو سول وڑائی صاحب اور حامد میر صاحب کے لئے یہ اچھا ہے کہ وہ خود فیلڈ میں جاتے ہیں کام کے لئے صحیح صحیح سر بات کر رہے ہیں آپ سے صحافت کے حوالے سے تو کچھ اب کرونا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کرونا جو کہ ایک عالمی وبا بن چکا ہے دنیا بھر میں ہزاروں امواد اب تک ہو چکی ہیں کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں بڑے سے بڑا ملک بھی اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ امواد ہو رہی ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بہت کم امواد دیکھنے میں آئی ہیں کچھ اس طرح کی سیچویشن کیریئٹ ہو گئی کہ اس سٹارٹنگ میں تو بلکل بھی امواد نہیں تھی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جتنا لوگ ڈاؤن کیا گیا اس کے بعد جو اب کیسس سامنے آ رہے ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں چین کے شہر وہان میں تو یہ کرونا ختم ہی ہو چکا ہے لیکن دیگر ممالک میں جس تیزی کے ساتھ بڑا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا کب اختتام پذیر ہوگا سائمہ بعد یہ کہ کرونا ایک عالمی وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے یہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری دنیا میں عالم اسلام میں پوری دنیا کو اس وعائی امراض بیماری سے نجات دلا ہے اس سے بہت کئی ہزار لوگ جو نا اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ابھی کئی ہزار لاکھوں کی تعداد لوگ جو ہیں وہ اسپطالوں میں اسپطالوں میں موجود ہیں اٹلی چائنہ سے شروع ہوا جیسے اٹلی میں کئی ہزار لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اب اسپین اور اٹلی دونوں برابر ہو گئے ہیں امریکہ میں یہاں تک بہت اختتام پذیری نہیں ہو اٹلی اور اسپین جو ہے جہاں کسی زمانے میں مسلمانوں کی بڑی حکومت حکمرانی رہی ہے آٹھ سو سال اسپین میں حکمرانی کری مسلمانوں کی اور اٹلی میں ابھی اسی صورتحال ہو گئی ہے کئی ہزار لوگ اس سے چلے گئے ہیں بہت خطاً امریکہ کی بھی صورتحال آپ نے ہو پوری دنیا کی ابھی اصل بات یہ کہ اس بیماری سے اور ہر چیز سے اللہ ہی رب العزت نجات دلاتا ہے تو ہم سب ملکے اس کے لئے دعا کریں اور گورنمنٹ جو جو پولیسی گورنمنٹ جو جو اقدام کہہ رہی ہے اس پر عمل کریں تو دیکھیں چائنہ میں لوگوں نے گورنمنٹ کی بات کو مانا تو اس لئے وہ چیز وہاں سے جل ختم ہو گئی دیکھیں ہماری گورنمنٹ سن گورنمنٹ نے مطلب سن کے وزیراعلا انہوں نے بہت اچھے اقدام کر رہے ہیں اس سے دیکھیں مطلب آپ جو بات کری کہ یہاں پر حلاق وہ ان کے اقدامات کرنے کی وجہ سے یہاں پر اس بیماری کو اتنا مطلب لوگوں کو نقصان کم ہوا اب ہمیں یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کا جیسی ہے گورنمنٹ جو کہہ رہی ہو اس کا ساتھ دیں گورنمنٹ کی بات پر عمل کریں تاریخ صاحب آپ کورونا وائرس پر ظاہر ہے کام بھی کر رہے ہیں خود بھی رپورٹس تیار کرتے رہے ہیں کیا آپ سن گورنمنٹ کے اس اقدام سے جو انہوں نے کورونا وائرس سے ریلیٹڈ کیے ہیں کسی حد تک مطمئن نظر آتے ہیں بہت مطمئن ہوں سن گورنمنٹ کے حوالے تھے سن گورنمنٹ کی پوری کابینہ وزیراعلا وزیراعلا سن مراد علی شاہ ناصر شاہ سعید غنی صاحب اور پوری سن گورنمنٹ جو ہے بہت اچھے سے کام کر رہی ہے تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ تو بول لیے ہمیں بھی جو نا ان کا ساتھ دینا چاہیے ان کی ملک جو بھی بات وہ کہہ رہی ہے اس پر عمل کر رہے ہیں ہم لوگ تو لوگ ڈاؤن ہمارے جو اسپیشلی سن کے حوالے سے بات کر رہی ہوں لوگ ڈاؤن یہاں پر کامیاب رہا ہے دیکھیں گورنمنٹ نے یہ لوگ ڈاؤن کا جو اعلان کرا اس پر عمل کروانا چاہتی ہے وہ گورنمنٹ مطلب سی ایم یا سن گورنمنٹ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے وہ سب کا فائدہ ہے کیونکہ عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے لیکن کافی حد تک عوام بھی سپورٹ کرتی نظر نہیں آئی نہیں آئی تک دیکھیں پھر نقصانات ہو رہے ہیں لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں یہ نہیں لگتا کہ لوگ ڈاؤن سے پہلے جو اقدامات کیے جانے تھے وہ نہیں کیے گئے کون سے ایسے اقدام آپ سمجھتی ہیں اسکولز کالوجز یونیورسٹریز تو پہلے ہی کلوز کر دیئے گئے تھے لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ اب فاکو پہ آ گئے ہیں جو نیڑی لوگ ہیں جن کو ہم وائٹ کالر کہتے ہیں وہ لوگ بچارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں تو اس قسم کے اقدامات کی بات کر رہی ہوں یا یہ چیزیں تمام تر چیزیں پہلے نہیں کرنی چاہیے تھی لوگ ڈاؤن سے دیکھیں بات ہے کہ یہ جو بیماری ہے ناغانی بیماری ہے ایک دم مسلط ہوئی ہے ہمارے پر ہمارا ملک اتنا پاورفل ملکیا اتنی سرمایہ گورنمنٹ کے پاس اتنی ملک معاشیات اچھی نہیں ہیں ایک دم جو چیز ایک دم وبا آئی اس پر گورنمنٹ نے جتنی حد تک کوشش کر سکتی تھی انہوں نے کری ہاں یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے میں بھی اسی شہر میں رہتا ہوں اس ملک میں رہتا ہوں سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جس طرح سے پرشان ہے گورنمنٹ کو اس پر کام بلکل کرنا چاہیے ابھی تک تمام گورنمنٹ وفاق بھی صوبائی گورنمنٹ بھی ابھی تک صرف باتیں کر رہے ہیں سر ابھی بھی میں نے دیکھا بہت سی پارٹیز ایسی ہیں جو دیگر پارٹیز ہیں ہماری وہ ابھی بھی سیاست سیاست کھل رہیں اس وقت ہماری تمام تر پارٹیز کو ایک جان ہو جانا چاہیے کیونکہ ہمارے پوری دنیا پہ اس وقت یہ پریشانی کا عالم ہے یہ ایک وبا ہے جو بری طرح پھیل چکی ہے لیکن یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے لوگ سیاست زیادہ کر رہے ہیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ گورنمنٹ سیاسی پارٹیاں بھی ایک نہیں ہو پاری جو ہمیشہ سے لڑتی ہیں اس خطرناک صورتحال پہ بھی ایک نہیں ہو رہی ہیں بلکل اب ان کو کچھ فلائی تنظیم ہیں جیسے سیلانی ویلفیر مولانا بچیر فاروقی صاحب انہیں بہت اچھا کام کر رہا چھیپا والے کر رہے ہیں اور کچھ اور تنظیم میں جے ڈی سی والے وہ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کو ابھی تک بات کر رہی ہے عملی جامع نہیں پنایا کر رات کو میں نے ان کی بلکہ کل شامعہ پریس کانفرنس تھی سعید غنی صاحب کی انہوں نے ابھی بھی وہ بات کری کہ ہم وہ تمام لوگوں سے جو جو اس پہ راشن باٹ چکے ہیں ان سے شناکتی گارڈ لیں گے وہ تو کب لیں گے لیں گے ابھی آپ فوراں ریلیف دیں عوام کے گھروں پہ جو بھی پہنچ سکتا ہے سن گورنمنٹ ہے نا جیسے پہنچانے والی بات دیکھیں ایسے ہو سکتی ہے ابھی میرے گھر پہ بجلی کا بل پہنچ گیا پہنچ گیا اور کہہ رہا ہے اس کو بڑھا کے ہی دیا جا رہا ہے مطلب کہیں سے بھی عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے سب کچھ کر سکتی ہے اور مطلب دنوں کی بعد نہیں گھنٹوں میں ہو جائے گا بلکل اگر بات کرنے والے ہوں اس پہ ریلیف عوام بلکل بہت پرشان ہے آپ سعید غینی صاحب کی بات کر رہے ہیں سعید غینی صاحب کے حوالے سے ہی میں بات کرنے والی تھی سعید غینی صاحب نے جو گزشتہ روز پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے تمام تر انجیوز کا ذکر کیا ککی ایف ہو گیا سیلانی ہو گیا خدمت ہو گیا تمام انجیوز کا انہوں نے اور بتایا کہ پینتیس سے چھتیس انجیوز ایسی ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں انجیوز آگے ہیں سندھ گورنمنٹ کہاں ہیں سندھ گورنمنٹ میں وہی بات کروں ابھی تک باتیں ہو رہی ہیں بلکل عمل نہیں ہو رہا عمل دیکھیں جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں آپ فوراں پہنچائیں لوگوں کو جی لوگوں گھروں پہ پہ پہنچائیں اب ہر گھر پہ رات کو کوئی موجود نہیں آپ پوچھوائیں پوری آپ کی سیگوریٹی آپ کے پاس کانون موجود ہے مطلب یہاں پہ ایک تھیلہ پہنچائیں مطلب اس بات کو گورنمنٹ نے چایا مسادید اوپے پاوندی لگا دی نماز پڑھنے پہ تو لگ گئی نا گورنمنٹ نے چایا تو راشن بڑھنے میں کونسے مشکلات ہیں مطلب ایک دیکھا جاتا ہے سر کہ ایک راشن کے ساتھ کوئی دسیوں ہاتھ آ رہے ہوتے ہیں غریب لوگوں کا آپ مزاگ اڑا رہے ہیں وہ ہوتے دیکھیں اب بیتر فوٹو کیا فوٹو سیچن ہو رہا ہے جی بالکل وہ ہو رہا ہے کہ فوٹو بنائے جا رہے ہیں لوگوں کو پہنچائیں آپ ہم آپ کہیں بھی پہنچائیں انان نہ کریں اب لوگوں تک پہنچ جائیں کسی بھی صورت میں باتیں نہ کریں سن گورنمنٹ بھی کر رہی ہے وفاق بھی کر رہی ہے اور بہت ساری فلائی تنظیمیں بھی باتیں کر رہی ہیں بہت سارے مارکٹ میں ابھی تھوڑا میں مدد بہت روڈ پہ تکلیف ہوتی ہے روڈ پہ گزرتے ہوئے ابھی ایسی ایک مافیا نکلائی ہے جن کو اب ضرورت بھی نہیں رہی ہے بلکل بلکل بہت سارے لوگ ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ روڈ پہ بچارے لوگ اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں اب ایک مافیا نکلائی ہے وہ مافیا کیا کر رہی ہے روڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں بچوں فیملی کے ساتھ اور وہ کئی کے راشن لے رہے ہیں تو یہ سب ہی لوگ کر رہے ہیں غلط صحیح اچھا سر کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے خان صاحب نے کبھی بھی پہلے بھی وہ لوگ ڈاؤن کے فیور میں نہیں نہیں چاہتے تھے لوگ ڈاؤن ہو جائے اور کرفیوں کے فیور میں تو بلکل نہیں تھے لیکن جو سچویشن ہے ہم واد بڑھ رہی ہیں لوگ سامنے آ رہے ہیں سندھ کے حوالے سے ہم بات کریں یا پورے پاکستان کے حوالے سے بات کریں اب کرفیوں کی جانب بھی جانے کا کہا جا رہا ہے کہ ہم شاید جا سکتے ہیں کیا لگتا ہے پندرہ دن کی لوگ ڈاؤن کے بعد کیا ہماری عوام ہم اور آپ کرفیوں افورٹ کر سکیں گے دیکھیں ابھی ایک لوگ ڈاؤن میں صورتحال ہمارے ملک کی ہمارے شہر کرانچی کی اتنی بری صورتحال ہو گئی ہے کہ لوگ بہت برے صورتحال ہے بہت تکلیف میں ہیں لوگ تو گورنمنٹ کو ابھی یہ جو لوگ ڈاؤن کے دن جو ابھی کچھ ٹائم بچا ہے نا گورنمنٹ اس میں اچھے سے اقدامات کر لیں اقدامات کر کے لوگوں تک وہ چیزیں پہنچا دیں تو پھر وہ کرفیوں تک بھی چلے جائیں عوام اس کو برداشت کر لے گی عوام تک وہ چیزیں تو پہنچ جائیں عوام کو مطلب کمہ صلی اللہ کی چیزیں تو پہنچ جائیں عوام دوسری چیزیں نہیں مانگ رہی عوام کے پاس ابھی گھروں میں میں بیان نہیں کر سکتا لوگوں کی میں بہت سالی جگہوں پہ گیا ہوں دیکھا ہے جو لوگوں کی صورتحال ہے ایسا نہیں صرف غریب امیر لوگ بھی پرشان ہیں ابھی سر آپ سے بات کرنا چاہیں گے وزیر آزم عمران خان کے حوالے سے وزیر آزم عمران خان نے گزشتہ دنوں ہماری جو تعمیراتی انڈسٹری تھی اس کو سنت کا درجہ دینے کو کہا کیا لگتا ہے آپ کو کورونا جو ایک وبا ہے پوری دنیا پہ مسلط ہو چکا ہے اس دوران کیا وزیر آزم عمران خان صاحب کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا اس طرح کی چیزیں آگے لانی چاہیے دیکھیں وزیر آزم صاحب کا اقدام ضرور اچھا ہے بہت اچھا اقدام ہے مگر ابھی اس کی ضرورت اس چیز کی نہیں تھی ابھی ہمارا ملک کراچی کیا پورا ملک کرونا میں شدید قسم کا جگڑ گیا ہے ابھی دیکھیں نا چائنہ میں جو کچھ ہوا وہاں سے یہ ووا اسٹارٹ ہوئی پوری گورنمنٹ پوری عوام سب اسی چیز پہ لگ گئی دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے اس نے اس کو کنٹرول کر لیا ہمیں ابھی اس چیز کی ضرورت ہے ابھی جیسے آپ نے سن گورنمنٹ کی بات کری تو میں وفاق کی طرف بھی اسی پہ جا ہوں گا کہ وفاق اور سن گورنمنٹ اور تمام پولٹیکل پارٹی بیٹھ کے اس چیز کو لاکڈان کے لوگوں کی جو صورتحالے سب سے پہلے اس کو ختم کروائیں لوگوں کی گھرولی پرشانیاں کھانے پینے کی اشیاء اس کو پہنچائیں پھر دیگر ٹھیک ہے وہ تعمیراتی سنت کے لیے اچھا کرائے وہ ابھی کی ضرورت نہیں تھی ابھی اس پاتھ کو میں ایسے لے کر جاؤں کہ وزیراعظم صاحب آسے لنگر خانے انہوں نے شروع کرے بلکل اس طرح تعمیراتی سنت کو لوگوں کو ریلیف دینا تھا تو وہ لنگر خانے کی پروف چلے گئے ابھی لوگوں کو ریلیف دینا ہے کھانے کے حوالے سے اشیاء کے حوالے سے قیمتیں اس پہ کم کرنی ہے ابھی دیکھیں بات دیئے جو چیز اس صورتحال سے پہلے سو روپے کی تھی نا وہ ڈیڑھ سو پہلے دو سو روپے کی ہو گئی ہے بلکل اس کو گورنمنٹ پہلے کنٹرول کرے لوگوں تک وہ چیزیں پہنچیں ابھی سب سے ہم آپ دیکھیں سب سے ہم ہمارے لیے پوری دنیا کے لیے سب سے ہم مسئلہ کرونا ہوا ہوا ہے بلکل اور دوسری بات نہیں ہے مطلب وہی والی بات ہے جس طرح بلس آ رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں کیا راشن نہیں پہنچایا جا سکتا دیکھیں پہنچانے والی بات میں نے ابھی آپ کو ایک ایسی بات کہی کہ ہم مسلمان ہیں نا ہمارے لیے سب سے زیادہ اپنی نماز قرآن شریف ضروری ہے تو سندھ گورنمنٹ نے جب نماز کے حوالے سے پابندی کری کہ مساجد میں نماز نہیں ہوگی نماز جمعہ نہیں ہوگی تو پابندی لوگوں نے کری کچھ جگہ ایک دو چار جگہ مشکلات ہوئی واقعات ہوئے لوگوں نے اس پہ مشکلات کری مگر زیادہ تر لوگوں نے اس کو گورنمنٹ کی اس بات کو مانا مانا بلکل تو آچھا گورنمنٹ نے جیسے پانچ بہتے تک کا ٹائم ہے تو لوگ نہیں نکلتے کم نکلتے ہیں روٹوں تو گورنمنٹ چاہے گی تو سب کچھ ہوگا نا دیکھیں اب شہر میں کسی زمانے میں امان امان کی صورتحال بہت خراب تھی گورنمنٹ نے چاہی بہتر کرنا تو ہو گئی ہو گئی بہتر گورنمنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا وفاق کی بات کرتے ہیں جی وفاق کی جو پرفارمنس ہے صوبائی حکومتوں کے ساتھ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں وفاق کی ابھی تک وہ بات یہ کہ گھر کی صورتحال ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ ماں ایک طرف ہے باہ ایک طرف ہے اور بچے ایک طرف ہیں بچے ایک طرف ہیں تو اس سے نا گھر کا محول خراب ہو رہا ہے صحیح تو وفاق کو سن گورنمنٹ کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ ان کی اپنی ہے کے پی کے میں اپنی ہے بلو جستان میں ان کے مطلب ہمائی آفتہ لوگ ہیں جب تک ملک کی صورتحال اس حقہ تک بہتر نہیں ہوگی خاص طور پر سن کی کیونکہ وہ کرانچی ہمارا ایک حب ہے پورے پاکستان کو کیا کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں ریوینیو پہنچاتا ہے پالتا ہے بلکل تو اس کو آپ اچھے سے دیکھیں اس کے ساتھ بیٹھیں امالہ وہ آپس میں جو نراز گیاں اس کو ختم کریں بلکل اچھا ہوگا سر سیاست پہ ایک گہری نظر رکھتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو سیاست کے حوالے سے بات کی جائے گزشتہ روز بہت سے اکھاڑ پچھاڑ دیکھنے میں آئے کابینہ کے ارکان ہی چینج کر دیے گا سندھ کے حوالے سے بات کریں سندھ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی دیکھنے میں آ رہا ہے یہ کیا لگتا ہے سندھ میں تو ملتب کوئی تبدیلی کے ابھی تو کوئی حسان نہیں ہے صحیح ابھی وزیر اعلی سندھ کی جو کار کر دیئی ہے ورلڈ فیمس شخصیت بن گئی بلکل تو جو لوگ ان کو مثال کے طور پر بیس فیصد پسند کرتے تھے تو اب ساٹھ بیس فیصد پسند کرنے لگ گیا ان کے اقدامات کو وہ ایک الگ چیز ہے ریلیف نہیں پہنچ رہا بعد وہی ہوتی ہے کہ ٹیم ورک نہیں بند بارا لوگ جو ان کے ساتھ اتنا سارا صوبہ ہے اتنے سارے انتظام ہیں سب کچھ دیکھنا ہے لوگ اچھے ملے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے اسٹارٹنگ میں بہت اچھا اقدام کیا گیا سراہہ بھی گیا ان کو لیکن ان کی جانب سے بیچ میں ایک بیان آیا تھا کہ ہم ہر گھر میں راشن نہیں پہنچا سکتے ہیں مطلب ان کی جو اپنی نہیں کر سکتے پورا صاحبِ حیثیت لوگ آگے آئیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں کیا لگتا ہے آپ کو کراچی میں اس طرح کی لوگ موجود ہیں ان تک راشن پہنچ رہا ہے دیکھیں بات وہ وزیر اعلیٰ کی میں بھی بات کروں زیادی سے بات ہے ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ صاحبِ بہت حیثیت ہوں کی وہ چاہیں دیکھیں دیگر کنٹریز میں بھی ابھی دیکھیں ہم نے خبر کلی اپنے اخبار میں لگائی ہے اسپین کا فٹو فٹ بولر ہے اس نے دس لاکھ یورو اپنے ملک کو دیئے ہیں تو بات یہ کہ اس کے لیے ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے مطلب بہتحاشہ پیسہ دیا ہے مطلب ابھی لوگ سامنے نہیں آرہا ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ صاحبِ حیثیت لوگ ہیں جو مدد کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں دیکھیں کریں وہ سب آئیں ابھی مطلب میں اس کی مثال اس طرح بھی دوں ابھی ملک میں ہمارے اس کے ساتھ حالات اچھے تعلقات اچھے نہیں ہیں انڈیا میں صورتحال ہیں وہاں کے لوگ دیکھیں کیسے آگئے ہیں عدہکار کیا سیاستدان کیا سرمایہ دار کیا بلکل مدد کر رہے ہیں تو یہاں پر لوگوں کو آنا وہ لوگ کہاں ہیں جن کے میران بھی اخبار اور پوری میڈیا انڈیسٹری ان کے بارے میں مدد چیزیں شائع کرتے رہے کہ ان کے پاس اتنا ہے تو کہاں ہی وہ لوگ ملک کے لئے اس طرح نہیں آرہے ملکی صورتحال کے لئے تو آنا پڑے گا آنا پڑے گا سامنے آنا چاہیے اٹلیسٹ اپنے لوگوں کے لئے آنا چاہیے کہ مدد کریں کیونکہ وائٹ کالر لوگ آگے نہیں آتے ہیں دیکھیں یہ تو ایسا وقت ہے کہ اللہ رب العزب بھی فرماتا ہے میری راہ یہ بھی اللہ کی راہ ہے لوگ جو بھی پرشانے آلے ان کو دیں اللہ آپ کے ہر چیز میں اضافہ فرمائے گا بے شک لوگ نہیں سوچ رہے اور دیکھیں یہ ملکب جو ووا ہے نا میں اس کو اس طرح بھی کہوں اللہ سے معافی مانگ ملکب یہ کچھ ہمارے عمالوں کی بھی سزا ہے نا جو کچھ یہ ہو رہا ہے صحیح دیکھیں علاج نہیں ہو پا رہا ہے لوگ کس طرح سے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا امریکہ سپر پاور بلکل اور وہاں پر سب سے زیادہ کتنی صورتحال لندن کی صورتحال دیکھیں تو میں ملکب ابھی کیا ملکب ایسا لگتا تھا میں جب دو تین چار بار مختلف کانٹری میں گیا کہ وہاں کی صورتحال بہت ساری چیزیں اچھی لگتی تھی مگر ابھی جو صورتحال دیکھ رہا ہوں بچ سے بہتر ہو گئی ہاں وہاں ملکب میں ایسے ابھی مثالیں دیتا تھا ہمارے روڈ لندن سے بہت بڑے وہاں پر اتنے چھوٹے روڈ ہیں اور وہاں پر ٹریفک کے قوانین کتنی پارداری ہوتی ہے اور ایک ایک چیز بلکل اور ہمارے روڈ ہم لگ نہیں کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں وہی والی بات ہے بات ہو رہی تھی تارک صاحب سے تو کچھ ہم نے بات کی کرونا کے حوالے سے پھر سیاست پر آئے ہیں اب کچھ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کریں گے سر بات کریں گے آپ کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے کہاں سے کمپلیٹ کیا اپنے ابتدائی تعلیم ابتدائی اسٹارٹ اسٹارٹنگ بلکل اسٹارٹنگ مطلب ایڈکیشن کے اسٹارٹنگ کہاں سے لیا جس علاقے میں چاہت سے بات ہے انسان ابھی تو بہت ساری ہم نے بھی اپنے بچوں کو فیس لیٹیز جیدی پہلے ہمارے جب ہم پڑھتے تھے اتنی فیس لیٹیز اتنی آسانیاں نہیں تھی ابتدائی تعلیم اپنے گھر کے پاس اسکول تا گورنمنٹ کا اسے سکول سے پریمبری کرا پھر سیکنڈ ڈی سکول کراچی کا اسٹیم موسٹ دو ٹیکنیکل سکول ہوتے تھے جانگی روڈ نمبر ون اس سے میٹک کیا صحیح اور پھر اسلامیہ کالیج اس سے گریف جوشن وہاں سے کری بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں بچپن میں یہ تو سب کو معلوم ہے آپ کی زندہی کا کوئی ایسا واقع ہے سپیشلی بچپن میں جو آپ نے کیا ہو جو ابھی بھی آپ کے لئے یادگار ہو اور یاد آتا ہو اکثر بچپن میں دیکھیں بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں ہم جہاں رہتے تھے وہ ظاہر سے ہوتے بچے بچے ہی ہوتے ہیں اب تو ماباہ ہم پنے بچوں کو نہیں کھلنے دیتے باہر سرم ایسا انوائیمنٹ نہیں رہا اب ظاہر اب ماحول کبھی چینج ہوتے ہیں اس میں میں ابھی ہمارے محلے میں گھر سے تھوڑا سے فاصلے پہ گئے جامن کا درخت ہوتا تھا جامن میں نے بہت کھائیے میرے بھائی وہ بھی ہم لوگ بہت ساری ہمارے اپس میں انڈرسٹیننگ گیدنگ ہم نے دوستوں کی طرح بھائیوں کی طرح وقت الحمدلاللہ کی مربانی سے گزارا ہے اور ابھی بھی گزارتے ہیں تو جامن کا درخت تھا روز کا محول تھا روز کا ٹائم تھا ہم بھی سو جاتے تھے پھر اٹھ کے ہم لوگ چپ چام نکل جاتے تھے وہ بارش ہو رہی تھی اور ہم اس درخت پہ اس پہ چڑ گئے گھر پہ تو پہلے آپ کو پتہ ہے وہ پورے ملک میں پورے شہر میں سیمنٹ کی چادروں کے گھر ہوتے تھے تو وہ گھر والے نہیں تھی وہ چادرے گھیلی ہو گئی تو میں اور بھائی اس چادرے ٹوٹی اور نیچے ہم لوگ سہی سہی تو تو شکر رہا اس پاس لوگ تھے ان کو آواز دی گئی تو لوگ آ گئے تو ہم لوگ بہت ساری چھوٹے لگی پھر اس دن کے بات سے مطلب وہ ایک یادگار ترین واقعہ ہے جو ہمیشہ یاد رہتا ہے سہی سہی بات ہو رہی ہے سکول کی بچپن کی تو یونیورسٹری کا دور ہر کسی کا ہوتا ہے بڑا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے کوئی ایسا واقعہ یونیورسٹری دور کا اور کوئی ایسی یاد جو ابھی بھی بہت کسی کو مس کرتے ہوں اسکول کے لائب مجھے یونیورسٹری یا ملکہ کالیج سے یا دیگر اس سے اچھی اس لیے لگی کہ اسکول کے جو دوست ہیں وہ ابھی تک ہیں صحیح کالیج کے لوگ دوست کم ملکہ رہتے ہیں ان میں وہ ایسی مجھے پتہ نہیں سب کے ساتھ ہوا نہیں وہ دوست نہیں ہوتے اچھے سے رہ نہیں پاتے بہت تو سکول والی لائب بہت اچھی ہے سکول والی لائب اچھی ہے اچھا مطلب سکول والی لائب یاد رہتی ہے بچ پر دور وہ تھوڑے سے پیسے جب بہت ساری چیزیں لے کے کھال الہمدللہ الہمدللہ اللہ رب رضی کا بہت شکر ہے میرے والدین کی میرے والدین کی دعائیں جی اللہ رب مجھے ہر چیز ہر نعمت سے نوازہ اور مجھے کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ اللہ نے سب کچھ مجھ دیا اور ہر خواہش پوری کری جو اللہ سے مانگ چیز دی ہر نعمت دی ہر خواہش پوری کرے کوئی وہ نہیں فیملی کی طرف سے کتنا سپورٹ ہے بات بتا یہ تو سحفت کیا انسان کی لائف ملہ فیملی کے بخر تو ملہ کچھ بھی نہیں ہے اور گھر والوں کی سپورٹ اور بھائیوں کی سپورٹ اور وہ بھی ایسی سپورٹ کہ نہ پوچھنے والی ملہ ہر چیز کے اندر بلکل ملہ مجھ سے آگے وہ میری سپورٹ میں کریئر بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کریئر کے دوران کوئی بھی اس طرح کا آپ کو اپریسییشن چاہے وہ سو روپے کا ہو پچاس کا ہو کچھ بھی کوئی اپریسییشن ایسی ملی ہو آپ کو ایسے تو بہت ساری چیزیں ملی سپورٹ بھی ملہ ادارے کی دیکھیں بعد یہ کہ جس ادارے میں کام کرا ٹھیک ہے میں اللہ رب نے اس قابل مجھے اب کر دیا ادارہ جو انسان کے لئے بڑی اہمیت کا حمل ہوتا ہے جس بھی ادارے میں کام کرتا ہے اس سے شناق ملتی ہے اس سے بندے کو بہت کچھ ملتا ہے بہت جیسے اس دور میں ہو رہا اس دور میں بھی ہوا تھا نواز شریف صاحب کا دور تھا نواز شریف صاحب نے جنگ گروپ کے اوپر پوندی لگا دی تھی تو ان کے بہت ساری چیزیں بند کر دی گئی تھی بہت کچھ ہوا تھا اس میں ہمارا کرانچی پریس کلب میں ایک آل پارٹیز کانفرینس منقیت ہوئی تھی اس میں ملک بھر کے بڑے سیاستدان اور چھوٹے سب کو بلائیا گیا تھا تو اس میں سب نے اپنی تقریر کری تھی ایک ہمارے جماعت اسلامی کے امیر ہوتے تھے بڑے اچھے سیاستدان بڑے اچھے انسان انہوں نے ایک اسی دوران تھی ان کو کہا کہ آپ صافیوں کے اوپر پاوندی لگائیں گے صافیوں سے کلم چھینیں گے تو یہ کلاچ انگو اٹھائیں گے تو وہ ان کی بات تھی جب میں اپنے ادارے میں گیا سب نے اپنی مختلف اداروں میں اور میں نے بھی اپنی خبر بنائی اس کا انٹرو اسی طرح سے نا کے خبر بن کے فائل کریں ہم نے اپنے نیوز ایڈیٹر کو دی نیوز ایڈیٹر نے خبر دیکھی اس نے دو تین بار پوچھا مجھ سے کہ ایسی بات ہوئی ہے وہ خبر ہمارے اخبار کے مالک تھے تو ان کے پاس گئی انہوں نے اس خبر کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے بنائی یہ کون تھا سنبولا تاریخ عزیز محنال میرے کو سنبولا وہ ڈیکس سے بولا گیا آپ کو بلا رہے اوپر شمع میں اوپر گیا تو انہوں نے میرے کو دیکھا بولنیا گوڈ تو پھر انہوں نے میرے کو کوئی اچھا سیک تحفہ دیا وہ کیا تحفہ تھا وہ شیئر کرے اس نے زہر سے ہاتے دور تحفہ ہوتا ایک ہزار روپے تھے وہ انہوں نے دیئے بڑا خوشی ہوئی اچھا پھر دوسری بات دیئے ہوئی میری خبر میرے اخبار تھا اس لئے ہم آج کل تو ہمارے صافی ہوگئے کہ اخبار ہی نہیں دیکھتے نہ پڑھتے ہیں تو ہم تو صبح انتظار کر رہا کرتے تھے الفاظ تھے وہ لیڈ لگی تھی اچھا وہی الفاظ جنگ اخبار ہمارے ملک بڑا اخبار ہے ابھی تک اس میں بھی وہی الفاظ کیلئے تھی تو میرے کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کی مہربانی سے شروع میں بہت اچھی چیز کو جاتے جاتے آخر میں پرگیام کے اپنے چاہنے والوں کو دیکھنے والوں کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے صحفت کے حوالے سے زندگی کے حوالے سے ہر طریقے سے صحفت کے ملکہ انسان جو بھی کام کرے اس کو اچھے سے کرے مہنت سے کرے اور وفاداری سے کرے بلکل صحیح بہت شکریہ سر ہمیں پیغام میں جوائن کرنے کے لیے آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہماری ویورز کو بلکہ آپ کی زندگی کے بارے میں جاننے کا موقع ملا تو ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے تاریخ عزیز صاحب جو اپنی زندگی کے بارے میں آپ سے بتا رہے تھے موسیقی